اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں سمر سپیشل آلو بخارے کا شربت بہت ایزی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے ہوگا دو گلاس پانی اس کو ہم نے چولے پر چڑھا دیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک کلو آلو بخارہ چھلکے سمید ہی میں نے شامل کر دیا ہے اس میں اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے جب تک کہ اس کا سارے چھلکے نرم ہو جائیں گے اور آلو بخارہ بھی اندر سے کافی زیادہ سوفٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس کے چھلکے خودی سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے یہ کوک ہو رہا ہے اور آلماسٹ چھلکے الگ ہو چکے ہیں جب چھلکے الگ ہو جائیں تو آپ آلو بخارہوں کو الگ کر لیں اور اس کا جو جوس ہے اسے الگ کر لیں جو ایکسٹر چھلکے آلو بخارے میں آ گئے ہیں اسے آپ نکال سکتے ہیں اور جوس کو آپ نے چھان لینا ہے تاکہ چھلکے اس سے الگ ہو جائیں جوس ہم نے چھان لیا ہے اب ہم نے آلو بخاروں کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے تاکہ پلپ الگ ہو جائے اور ان کی جو گھٹلی ہے وہ الگ ہو جائے اور ہم آسانی سے گھٹلی کو الگ کر سکیں ساری گھٹلی ہم نے نکال لینی ہے اور پلپ ہمارے پاس بچے گا پلپ اور جوس کو ہم مکس کر لیں گے اور پھر ہم ان دونوں چیزوں کو ایک جوسر بلینڈر میں شامل کر دیں گے جوسر بلینڈر میں شامل کرنے کے بعد برف ڈالیں گے برف آپ کی چوائس ہے آپ نے کتنی شامل کرنی ہے برف مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ مجھے سلشی قسم کا پسند ہے آپ کی چوائس آپ کتنی ڈالنا چاہتے ہیں دس چمچ ہم نے چینی ڈالی ہے ایک چھٹکی نمک کا شامل کر دیا ہے اور آدھی ٹی سپون کالے نمک کا شامل کیا ہے ان کو اچھی طرح سے ہم نے کر لینا ہے بلینڈ جوسر بلینڈر میں اور ہمارا مزیدار آلو بخارے کا شربت ریڈی ہے اسے ایک جگ میں نکال لیں گے اور سرف کریں گے گلاس کو گارنش بھی کر سکتے ہیں میں نے لیمو سے گارنش کیا ہے لیمو کو ہلکا سا کٹ لگا لیا تھا رنگز کاٹ کر اور اسے گارنش کر لیا آئیس کیوبز آپ شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں اپنے آلو بخارے کا شربت ڈال دینا ہے اس ریسپی سے آپ تقریباً 6 سے 8 گلاس آلو بخارے کا شربت بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے تھا کہ میری ساری ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ